بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہو یہ پھل درختوں پر لگنے والا دنیا کا سب سے بڑا پھل ہے درختوں پر نظر آتا یہ وزنی پھل جس کا نام جیک فروٹ ہے انگلیش میں اس کو جیک فروٹ کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کٹھل کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پھل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے اور اس پھل کو ہم کاٹیں گے اور اندر سے بھی دکھائیں گے کہ یہ پھل اندر سے کس طرح کا ہوتا ہے جیک فروٹ ایک ایسا نایاب پھل ہے جو دنیا کے چند ممالک میں پایا جاتا ہے اور بنگلہ دیش کا یہ کومی پھل ہے یہ جیک فروٹ ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے اس کی جلد کانٹے دار ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی جلد کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں لیکن در حقیقت اس کی جسامت ہی اس طرح کی ہوتی ہے ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو کٹیں گے اور آپ کو اندر سے دکھائیں گے کہ جیک فروٹ اندر سے کس طرح کا ہوتا ہے تو آئیے کٹنا شروع کرتے ہیں دوستو جب یہ درخت پر ہوتا ہے تو یہ بہت سخت ہوتا ہے لیکن جو ہی یہ پکنا شروع ہو جاتا ہے تو اپنا رنگ بھی چینج کرتا ہے اور اس کی جلد نرم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیک فروٹ ابھی پک چکا ہے اور ہم اسے بہ آسانی کھا سکتے ہیں یہ دنیا کا وائد پھیل ہے جس کو ہم کچھا بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو پکا کر بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پکا کر کھائیں گے تو اس کا ذائقہ گوشت جیسا ہوگا اگر آپ اس کو کچھا کھائیں گے پکائے بغیر کھائیں گے تو آپ کو اس کا ذائقہ عام کی طرح محسوس ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کٹ لیا ہے ہم مزید اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کریں گے اور اس کے بعد پلیٹ میں رکھ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے کھایا جاتا ہے ہم نے اس کو مزید چھوٹے سو میں کٹ لیا ہے اور ابھی آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی گٹکن کار کر پلیٹ میں رکھی جا رہی ہیں یہی گٹکیں کھائی جاتی ہیں باقی اس کو پھینک دیا جاتا ہے طبی مائرین کا کہنا ہے کہ جیک فروٹ انسانی سید کے لیے بہت ہی فائدہ مند پھل ہے اس کے علاوہ یہ جسمانی توانائی بنانے کے ساتھ ساتھ غزائی فائبر بھی فرام کرتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ گوشت کے متپادل بھی استعمال کیا جاتا ہے بنگلہ دیش سری لنکا افریقہ میں یہ قصد سے پایا جاتا ہے پاکستان میں اس کی پیداوار انتہائی کم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار کو بڑھایا جا رہا ہے تاہم ابھی تک یہ پھل مارکیڈ میں بہت کم و بیش دستیاب ہے دنیا کا یہ نایاب پھل انتہائی مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ پھل پاکستان میں بھی ہر شہر میں دستیاب ہوگا دوستو زندگی میں اگر آپ کو یہ پھل جہاں بھی ملے ایک دفعہ ضرور کھائیے گا کیونکہ یہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بروقت مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ